بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ بولنے سے دل کیسے بے رونک ہو جاتا ہے حضرت عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے سے جسم میں دل مردہ ہو جاتا ہے اگرچہ تمہاری باتیں ادن کے موطی ہی کیوں نہ ہوں واقعی جب چاہو تجربہ کرلو زیادہ بولنے سے دل بے رونک ہو جاتا ہے جیسے اگر ہانڈی میں عبال آئے اور اس کی روک تھام نہ کی جائے تو بس سارا مثالہ نکل جائے گا اور ہانڈی پھیکی رہ جائے گی اگر اچھی اچھی باتیں بھی بلا ضرورت کی جائیں تو ان کا بھی یہی اثر ہوتا ہے پھر فرمایا کہ عموماً تو کلام کی تین قسمیں سمجھی جاتی ہیں ایک نافے، ایک مذر، ایک فضول یعنی نہ نافے، نہ مذر لیکن باعتبار مال کے میرے نزدیک صرف دو ہی قسمیں ہیں نافے اور مذر کیونکہ جو کلام نافے نہ ہو نہ مذر ہو وہ بھی آخر میں مذر ہی ثابت ہوتا ہے جو شخص فضولیات میں مشہول ہوگا عادتاً وہ ضروریات میں ضرور کتا ہی کرے گا اور صرف ہنسنا بولنا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مباہات ہیں ان سب کی کسرت مذر ہے لیکن اگر کسرت نہ ہو بلکہ مباہات میں احتدال کے ساتھ اشتعال ہو تو بھی وہ بجائے مذر ہونے کے نافے ہیں خصوص جب وہ اشتعال کسی مسلحت پر مبنی ہو کیونکہ اس اشتعال سے طبیعت میں نشات ہوتا ہے اور نشات سے طعات میں اعانت و سہولت ہو جاتی ہے جس وقت مباہات کے اشتعال سے قلب کو اندر کی قدورت پیدا ہونے لگے تو سمجھ لیے جے کہ اب مذر کا درجہ پہنچ گیا فوراً الگ ہو جائیے لیکن یہ میار اسی کے لیے ہے جس کے قلب کے اندر صحبت شیخ پیدا ہو گیا ہو باقی مبتدی اپنے لیے بطول خود کچھ تجویز نہ کرے بلکہ شیخ سے اپنی حالت کی فردن فردن اطلاع کرے ہر حالت کے متعلق جوزئی طور پر طریق عمل دریافت کرتا رہے جس حالت کے متعلق جو طریق عمل وہ تجویز کریں اس پر قابن رہنا چاہیے اللہ باقی عمل کرنے کی توفیق اطلاع فرمائے موسیقی موسیقی